دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل جس روزانہ شب سات بجے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدوت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ سینئر ترین مفتیان اکرام کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے جن میں ہمارے معزز مان تشریف فرما ہیں ان کا تعرف آپ کی خدوت میں پیش کروانا چاہتا ہوں مفتی اصداللہ شہواز صاحب سینئر استاد سینئر مفتی اور جامعہ ترشید کے شعبہ تخصصات کے نائب مسئول ہیں انشاءاللہ ان کے حدوت پر پہلا سوال کریں گے جو کہ پوچھا ہے بنت حووہ نے چینیوڑ سے پوچھتے ہیں کہ گھر کے بڑے اگر کچھ غلط کر رہے ہوں مثلا غیبت وغیرہ تو کیا مفتی صاحب ان کو منع کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں جب وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں مثلا غیبت وغیرہ کر رہے ہیں تو ان کو منع کرنا چاہیے لیکن منع کرنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس سے بڑوں کی بیعذبی نہ ہو مثلا انہوں نے اگر غیبت خدا نخواستہ شروع کر لی ہے تو آپ یوں کہہ دیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم لوگ غیبت میں پڑ گئے ہوں کہیں غیبت تو نہیں ہو رہی یہ اس طرح انداز سے سوال کریں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے کہ غیبت ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی اور یا پھر دوسرا صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ این اس موقع پر کوئی ایسی بات کر دیں جس سے وہ موضوع تبدیل ہو جائیں تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی خاص موضوع پر غیبت مثلا شروع ہو گئی تھی آپ نے کوئی ایسی بات کر دی کہ وہ موضوع ہی تبدیل ہو گیا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تو اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی اختیار کر دیا سکتی ہے ماشاءاللہ دوسرا سوال پوچھتی ہیں حادیہ گل صاحبہ ڈیرہ اسمیل خان سے کہ کوئی بھی نیک کام کرنے سے دل میں دکھاوے کی نیت خود بخود آ جاتی ہے دل سے نکالنے کے باوجود بھی نہیں جاتی اس کی وجہ سے کئی نیک کام کرنے سے رہ جاتے ہیں اس سلسلے میں کیا کیا جائے جبکہ دل انسان کی اختیار میں نہیں ہے یہ تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کسی شیخ سے تعلق قائم کرنا چاہیے وہ ان چیزوں کا مرفتہ رفتہ بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اخلاص پیدا کرنا ہے اور کیسے آپ کی اندر صحیح قسم کا اخلاص پیدا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر ریا کا شبہ ہو بھی جاتا ہے تو اس ریا کی وجہ سے کام کرنا چھوڑنا نہیں ہے یہ تو شیطان کا ایک اور وار ہوتا ہے کہ کیونکہ میرے دل کے اندر ریا آ گیا ہے لہذا میں یہ نیک کام چھوڑ دوں تو چھوڑے نہیں وہ کام کریں اور کرنے کے ساتھ ساتھ دل کے اندر اپنی نیت کی اصلاح بھی کرتے رہیں اور اگر فی الحال نیت کی اصلاح نہیں ہو رہی تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کام کرتے رہیں آہستہ آہستہ خود بخود یہ اصلاح ہو جائے گی اس لئے ہمارے اقابر نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو شروع شروع میں وہ ریاہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ عادت بن جاتی ہے پھر بلاخر وہ عبادت بن جاتی ہے تو ان مرائل سے گزرنا پڑتا ہے تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے اگر ریاہ ہے بھی ریاہ کی نیت ہو بھی گئی ہے تو آپ زبان سے اس بات کی اصلاح کرتے رہے ہیں کہ نہیں میں ریاہ نہیں میں اللہ کیلئے کر رہا ہوں انشاءاللہ دو چار مرتبہ یہ پریکٹس کریں گے تو صحیح ہو جائے ناظرین میں جوائن کیا ہے مفتی عابد شاہ صاحب نے جو کہ سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے اس کے علاوہ حلال فوڈ کے اوپر ایک ماہرانہ رائے رکھتے ہیں تو استاجی خدمت میں جائیں گے انشاءاللہ اور پہلا سوال ان سے پوچھیں گے جو کہ پوچھا ہے گل بہادر نے کے پیکے سے پوچھتی ہیں کہ اگر ایک بندہ دو یا تین جرابیں بیق وقت پہن کر اس کے اوپر مسا کرے تو یہ کیسے ہوگا جرابوں پر مسا کرنا جائز نہیں ہے مسا کے لئے یا تو چمڑے کے موزے ہونے چاہیے یا اگر وہ جرابیں ہوں تو ان پر نیچے سے کم از کم چمڑا چڑھا دیا گیا ہو ان کو منعالین کہتے ہیں تو عام جرابیں جو نیلون کی ہوتی ہیں وہ اگر دو تین جوڑے بھی پہن لیے جائیں چونکہ وضاعت خود ان میں یہ صراحیت نہیں ہوتی کہ وہ ٹانگ پر خود کڑے ہو سکے تو اس وجہ سے ان پر مسا کرنا جائز نہیں ہوگا صحیح دوسرے سوال پوچھتے ہیں امہ فاروق انگلینڈ سے کہ وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے جی کوئی حرج نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ میک اپ حلال اور پاک اجزاء پر مشتمل ہو جس میں کوئی ناپاک چیز اگر ہوگی تو پھر وہ نماز جائز نہیں ہوگی صحیح تیسرے سوال پوچھتے ہیں سیف انساری انڈیا سے کہ مغرب کی باجمات نماز میں دو رکت رہ جائیں تو کیا ایک ہی بار میں اتہیات میں بیٹھیں گے یا دو بار جی دو بار بیٹھنا ہوگا ایک رکت پڑھ کر پھر ایک اور قیدہ کریں گے کیونکہ یہ اصول ہے کہ ہر دو رکت کے بعد ایک قیدہ ہوتا ہے تو جب امام کے ساتھ ایک رکت پڑھی ہے تو ایک رکت اپنی پڑھ کے ایک قیدہ کریں گے اور اس کے بعد پھر تیسری رکت کے لیے کھڑے ہوں گے صحیح تیسری رکت کے لیے کھڑے ہوں گے وہ میں فاروق پوچھتی ہیں کہ میرا سفر برطانیہ سے پاکستان اکیس دن کا ہوگا لیکن ایک جگہ پر مستقل قیام نہیں ہے ایک جگہ پر پندرہ دن سے کم رہنا ہے وہاں نماز قصر پڑھنی ہوگی جی پندرہ دن سے کم جہاں یہ ٹہریں گے وہاں ان کو قصر کرنی ہوگی اور جہاں یہ پندرہ دن قیام کریں گے وہاں ان کو مکمل نماز پڑھنی ہوگی امبرین پوچھتے ہیں کراچی سے کیا صدقہ کی نیت سے کھانا وغیرہ ان پڑوسی یا رشتداروں کو دے سکتے ہیں یا جو غریب غریب نہ ہوں یا صرف غریب ہی کو دے سکتے ہیں نفلی صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں واجب صدقہ جس کی نظر مانی ہو تو وہ صرف غریب کو دینا ضروری ہے واجب صدقہ غریب کو دینا ضروری ہے ہینا منبئی سے پوچھتے ہیں کہ عورت عمرے کے احرام سے حلال ہونے کے لیے اپنے بالوں کو کتنی مقدار کاٹے کیا پورے بالوں سے کچھ کاٹنا ضروری ہے جی نہیں ضروری نہیں ہے ضروری ایک چوتائی سر کے بال ان کا کاٹنا ہے ایک پور کے بقدر لیکن یہ مستحب ہے کہ سارے سر کے بال اگر وہ چھوٹیاں میں بنائی ہوئی ہو تو ان ساروں کو جمع کر کے سارے بالوں سے کاٹ دے تو یہ مستحب ہے حافظ عبدالخالق صاحب پوچھتے ہیں بیلجیم سے کہ کیا غیر مسلم کا تھوک پاک ہے اس کا جھوٹا پانی یا اس کے جھوٹے گلاس سے پینا کیسا ہے فی نفسی ہی انسان چاہے وہ غیر مسلم ہی ہو اس کا جھوٹا پاک ہے لہٰذا مسلمان کا جھوٹا پانی یا اس کا جھوٹا کھانا بھی کھا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس بات کا یقین یا غالب گمان نہ ہو کہ اس کا جھوٹا کسی اس کے موں کے ناپاک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہوگی یا مثلا اس نے شراب پی اور فوراں بعد اس نے کوئی چیز استعمال کی تو ظاہر ہے کہ اس کے موں میں ناپاک شراب ہوگی تو اس صورت میں اس کا جھوٹا عارضی طور پر ناپاک کہلائے گا لیکن یہ ہے کہ عام آلات میں جبکہ ایسا غالب گمان یا یقین نہ ہو تو کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے صحیح کافر کا جھوٹا بھی اس وقت پاک ہو جاتا ہے تو حافظ فیصل صاحب پوچھتے ہیں فیصل شیخ ہے امریکہ سے پوچھتے ہیں کیا مسلمان عورت انگریزوں کے گھر جا کر بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتی ہے جی جی نہیں جانا چاہیے اگر بجبوری ہوئے اور جانا مطلب جانے کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں مکمل پردے کا اگر وہاں پر احتمام ہوتا ہے تو گنجائش ہے صحیح پردے کا اگر احتمام ہو تو پھر گنجائش ہے اگلا سوال پوچھتے ہیں عزیر شکاہو سے کہ نام کو چھوٹا کرنا شریعت کی روح سے کیسا ہے مثلا میرا نام عزیر ہے جو باہر ممالک میں دوسری زبان والوں کو ادا کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو وہ عزیر کے بجائے اس ہی کہتے ہیں تو یہ کیسا ہے جی اگر نام چھوٹا کرنے کی وجہ سے مانا میں کوئی تبدیلی نہ آتی ہو اور کسی مقدس نام کی توہین بھی نہ ہوتی ہو تو فی نفسی محبت میں اس طرح کرنا جائز ہے البتہ بعض نام ایسے ہوتے ہیں مقدس کے ان کو اس طرح چھوٹا کرنے سے توہین کا اندیشہ ہوتا ہے جیسے عزیر کا انہوں نے لکھا ہے تو یہ سیدنا عزیر علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے تو اس میں یہ مناسب نہیں ہے لیکن جائز ہے اگر محبت میں کوئی مختصر کرتا ہے نام کو صحیح جائز ہے اگر محبت میں کوئی مختصر سا نام لینا چاہیں ورنہ جو انبیاء کے نام ہیں جو مقدس نام ہوتے ہیں ان کو چھوٹا کر کے کہنا جائز نہیں ہے دس فن سوال پوچھتے ہیں جناب آئیشہ فیصل امریکہ سے کہ امریکہ میں آسٹریلین میٹ فیل میٹ حلال ہے یا نہیں انہوں نے اس کا نام تو لکھا ہے لیکن کوئی تفصیل نہیں لکھی اور ہمیں بھی اس کی کوئی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی تو ان کو تفصیل لکھ کر دوبارہ سوال کرنا چاہیے ان کو تفصیل دوبارہ سے لکھنی چاہیے کہ اس کی کیا ڈیٹیل ہے اس کے بعد مفت صاحب اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو اگلا سوال تاج الدین پوچھتے ہیں انڈیا سے کہ مرگی کو زبا کر کے کرنے کے بعد پانی میں ڈبونا کیسا ہے جی گرم پانی میں اگر زبا کرنے کے بعد مرگی کو ڈالا جائے اگر وہ پانی اتنا زیادہ گرم نہ ہو کھولتا ہوا نہ ہو کہ اس میں پانی مرگی ڈالنے کی وجہ سے مرگی کی اندر جو آلائشیں ہوتی ہیں جو ناپاکی ہیں ہوتی ہیں وہ اس کے گوشت میں چلی جانے کا اگر اندیشہ پیدا ہو جائے جیسے کہ وہ بلتا ہوا پانی ہوتا ہے تو اس صورت میں تو وہ گوشت ناپاک ہو جائے گا اور اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا اس کے پاک کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں اس کو ڈال دیا جائے کہ اس کے جو پر رہ گئے ہیں ان کو نکالنے میں سہولت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں صحیح سہولت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ریاض آمد پوچھتے ہیں کہ کیا لکتا کی رقم کو مسجد پر لگا سکتے ہیں یا نہیں جی لکتا کی رقم کسی فقیر کو مالک بنا کر دینی چاہیے صحیح اگلا سوال پوچھتے ہیں محمد عارف انڈیا سے کہ اپنے گھر کی جگہ ایک سودی بینک کو ہم نے قرائے پر دے دی تو کیا اس کے منافع آ رہا ہوتا ہے اس کے پیسے ہم لے رہے ہو تو یہ ایسا درست ہے جی سودی بینک کو گھر قرائے پر دینا یا جگہ قرائے پر دینا یہ مقروع تحریمی ہے جی اور اس لیے اس کی آمدن بھی قرائت سے خالی نہیں ہوگی صحیح زبیر فہین پوچھتے ہیں کہ میزان بینک کو پیسے مزاربت پر دینا کیسا ہے جی میزان بینک چونکہ ایک اسلامی بینک ہے اور اس کی مستند مفتیانے کرام نگرانی کرتے ہیں جی ان کی تمام پروڈکٹ شریعہ کمپلائنٹ ہیں تو ان کو مزاربت پر رقم دینا جائز ہے جی ان کو مزاربت پر رقم دینا جائز ہے اگلا سوال جی اور آخری سوال ہے مجھے صاحب کا کہ عزد علی پوچھتے ہیں کہ میں سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرتا ہوں اور جب میں ڈیوٹی کرتا ہوں تو اس میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے اسی طرح پاور بینکس وغیرہ ہوتے ہیں چارجنگ کی چیزیں تو وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں جی ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے ان کو سراحتاً یہ کہہ دیا کریں کہ اگر آپ نہیں آئے تو یہ آپ کی طرف سے یہ چیزیں مجھے ہدیہ ہوں گی گفت ہوں گی پھر میں ان کو استعمال کروں گا اگر اس طرح سراحت سے یہ کہہ دیں ان کو اور وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تو اس صورت میں بے غبار طور پر ان کے لیے ان چیزوں کا خود استعمال کرنا جہز ہوگا لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کہا انہوں نے ان سے ایسی اجازت نہیں لی سراحتاً اور چیز رکھ لی تو اس چیز پر لقتے کے حکام لاغوں گے گم شدہ چیز جو ہے لہذا ایسی صورت میں پہلے تو ان کے لیے یہ کوشش کرنا ضروری ہوگا کہ اصل مالک تک پہنچائیں اور اگر اصل مالک کے ملنے کی امید ختم ہو جائے تو پھر ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ کسی فقیر مسکین کو صدقہ کر دیں اور اگر یہ خود مستحق ہیں فقیر ہیں تو یہ خود بھی رکھ سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایسی صورت میں استعمال کے بعد اگر اصل مالک آگئے تو اپنے پاس سے ان کو دینا ہوگا ان کی مرضی ہوگی کہ چاہیں تو وہ ثواب لے لیں اور چاہیں تو ان سے وہ چیز لے لیں صحیح بڑا حساس مسئلہ تھا اور اس میں آپ کو سراحتاً پوچھنا مالک سے ضروری ہوگا اس کے بغیر آپ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا لوڑتے ہیں مفتی اصداللہ شعباز صاحب کے طرف ایک سوال کے ساتھ اور پوچھا ہے تاج الدین نے انڈیا سے کہ کیا سورة ملک عشاء کی سنت میں پڑھنے سے قبر کے عذاب سے بچنے کی فضیلت والی کوئی حدیث آئی ہے جی ہاں یہ سورة الملک کو عشاء کی سنتوں میں پڑھنے سے نہیں البتہ ویسے ہی سورة ملک اگر کسی نے رات کو پڑھی ہے تو اس کو قبر سے عذاب سے بچنے کی اس کے اوپر آیا ہی روایات کے اندر تو لہذا اس کو اگر نماز میں پڑھے تب بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی اور نماز سے اٹھ کر الگ سے پڑھے تب بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی صحیح اگلا سوال پوچھتے ہیں فیصل آمد آئرلینڈ سے کہ ہم آئرلینڈ میں ایک ویڑج میں رہتے ہیں یہاں ہم دو ہی مسلمان ہیں اور جمعہ کے لئے ہمیں پچپن کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے تو کیا ہمارے اوپر جمعہ فرض ہے یا نہیں نہیں جی دو جہاں اگر آپ دو ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے تو جمعہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے زہر کی نماز فرض ہے حالوطہ اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو وہاں جا کر جمعہ پڑھ سکتے ہیں اپنے گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھیں گے بلکہ زہر کی نماز ہی ہوگی آپ اپنے گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ زہر کی نماز شمار ہوگی اور آپ کو جمعہ کے لیے مستقیل جانا پڑے گا اگلا سوال پوچھتی ہیں بنت ہوا چنیوٹ سے کہ آج کل اگر فجر پانچ پینٹالیس پر ہے تو روزہ کس وقت رکھا جا سکتا ہے دیکھو موماً جو وقت لکھا ہوتا ہے نقشوں میں یہ اٹھارہ درجہ زیر افق کا لکھا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق ہی اگر نقشہ صحیح بنا ہوا ہے تو اسی کے مطابق ہی روزہ جو سہری ہے وہ کھانا بند کرنا چاہیے ہاں البتہ ہمارے حضرت مفتی رشید آمد لدھیانوی رحم اللہ کے نزدیک کیونکہ جو صبح صادق ہے وہ اس سے کچھ دیر بعد ہوتی ہے یعنی پندرہ درجہ زیر افق کے مطابق ہوتی ہے تو لہذا اگر کسی مجبوری میں کوئی ایسی صورت ہو جائے تو یہ جو موجودہ وقت لکھا ہوتا ہے نقشوں میں اس سے دس منٹ تقریباً بعد تک بھی کھایا جا سکتا ہے لیکن وہ مجبوری کی صورت میں احتیاط اسی میں ہے کہ اسی وقت پر بند کیا جائے صحیح تاریخ احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا واشنگ مشین زکاة میں دے سکتے ہیں یا نہیں جی ہاں اس کی ظاہر ہے واشنگ مشین نہیں بھی ہو سکتی ہے پرانی بھی ہو سکتی ہے اگر نہیں ہے تو اس کے ویسے بھی دی جا سکتی ہے اور جتنے کی وہ آئی ہے اتنے پیسے زکاة میں سے سمجھے جائیں گے اور اگر پرانی ہے تب دی اس کی قیمت لگوالی جائے اور لگوانے کے بعد اس کو زکاة میں ادا کیا جا سکتا ہے صحیح اگر پرانی ہے تو اس کی قیمت لگوالی اور اس کے بعد اس کو زکاة میں دیا جا سکتا ہے اگلا سوال پوچھتی ہے بنت مصطفیٰ انڈیا سے کہ اگر کسی نے کئی قضا روزے رکھے اور خاص متعین نہیں کیا کہ کس دن کا روزہ ہے مگر یہ خیال میں تھا کہ جو سب سے پہلے قضا روزے رکھے تھے وہ رکھنے ہیں کیا اس صورت میں وہ روزے ادا ہو گیا یا نہیں جی ہاں ادا ہو جائیں گے انہوں نے اگر یہ نیت کی ہوئی سب سے پہلا جو قضا روزہ ہے میں وہی رکھ رہا ہوں تو اسی ترتیب سے خود بخود ہوتے جائیں گے انہوں نے مقدار متعین کر لی ہوگی کہ اتنے روزے قضا ہیں لہذا جب اتنی تعداد پوری ہو جائے گی تو قضا ان کی ذمہ سے ساکت ہو جائے گی یہ آگلہ سوال وہ ہے اس کا مسئلہ ہے کہ عورت کے لیے ہے اس کے بعد تہر کی مدد پندرہ دن ہے اگر کسی کو پندرہ دن پورے ہونے میں تین یا چار گھنٹے باقی تھے اور اس عورت کو خون آ گیا تو اب ان تین یا چار گھنٹوں کا کیا حکم ہے کیا یہ حیث شمار ہوگا یا استحاظہ اس میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انہوں نے جو پندرہ دن شمار کیے ہیں یہ کس وقت سے کیے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ غسل سے پندرہ دن شمار کر رہے ہوں تو یہ پندرہ دن شمار کیے جاتے ہیں جس وقت ان قطعہ دم ہوا یعنی خون بند ہوا ہے اس وقت سے شمار کیے جاتے ہیں تو این ممکن ہے کہ وہ تین چار گھنٹے پہلے خون بند ہوا ہو اور اب جو انہوں نے تین چار گھنٹے پہلے کہہ دیا ہے کہ آ گیا ہے یہ دن پورے ہو چکے ہوں این ممکن ہے لیکن اگر واقعات نہیں انہوں نے صحیح ٹائم کا حساب لگایا ہوا ہے اور یقین ہے ان کو کہ تین چار گھنٹے پہلے ہی مجھے اگلا حیث شروع ہو گیا ہے تو پھر اس پوری مدد کو ہم دم متوالی کہیں گے کہ مسلسل خون آتا رہا ہے تو لہذا جب مسلسل خون آتا رہا ہے تو ان کے ایام عادت کے بعد سے لے کر اب تک سمجھیں کہ مسلسل خون چل رہا ہے اور یہ ایام استحاذہ تھے تو اس میں عام اس کے مطابق ہو جائے گا نماز روزہ رکھتی رہے گی اور البتہ جب ان کے ایام عادت شروع ہوں گے وہ تاریخیں شروع ہوں گی تو اس دن سے لے کر یہ اپنا حیث شمار کریں گی ابھی اور اگر اور کوئی تفصیل ہے تو وہ لکھ کر پھر دوبارہ بھیج دیں تاکہ ہم اس کا استفتہ بنا کر باقاعدہ دار لفتہ سے اس کا جواب لیا جاسے اگر آپ کے پاس کوئی مزید تفصیل ہے تو آپ اگر لکھ کے بھیجیں گے تو انشاءاللہ اس کا استفتہ بنا کر باقاعدہ فتوے کی صورت میں آپ کے پاس پہنچا دیا جائے گا اگلا سوال پوچھتیں علی کیا والد یا والدہ کی چچہ ذات بہن یا خالہ ذات بہن سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں جی ہاں جو حقیقی خالہ ہوتی ہے یا حقیقی پھوپی ہوتی ہے اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے یہ کیونکہ چچہ ذات خالہ ذات پھوپی ذات ہیں تو لہذا ان سے نکاح ہو سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ذات بھائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے تو لہذا اس سے بات چلتا ہے کہ یہ جو چچہ ذات پھوپی ذات ہوتے ہیں یہ ایک بے شک والد کے ہوں والدہ کے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے اگلا سوال پوچھا ہے آئیشہ نے انڈیا سے کہ میں اپنے گھر میں اکیلی گھر کا خرچ چلاتی ہوں اور میرے اوپر ذمہ داری ہے اور گھر والے جہاں میری شادی کروانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ نوکری سے منع کر دیا جاتا ہے اور جو اب نہیں کرنی دی جاتی تو کیا ایسی جگہ میں شادی کر سکتی ہوں جی ہاں شادی کرنے میں تو کوئی ممانت نہیں ہے البتہ ان کو اپنے گھرے دو حالات کو مدنظر رکھنا چاہیے اور جو ان کے حالات کو زیادہ جانتے ہوں مفتی صاحب ان سے مل کر مشورہ کرنا چاہیے بساوقات یہ ہوتا ہے کہ حالات گھر کے زیادہ خراب ہوتے ہیں اور اگر یہ نوکری چھوڑ دے گی تو بہت زیادہ حرج لازم آئے گا یہ بھی بساوقات ہوتا ہے تو اگر ایسی صورتحال ہے تو وہ آپ کو پھر بتا دیں گے ورنہ عام ذابطہ یہی ہے کہ عورت کے ذمہ کمانا نہیں ہے اور کمانا مرد کے ذمہ ہیں تو لہذا اگر آپ فی الحال عارضی طور پر والدین کے ساتھ رہ رہی تھی اور خرچہ ان کا برداشت کر رہی تھی تو شادی تو بہرحال آپ نے کرنی ہے جو کہ ضروری ہے تو شادی کرنے کے بعد آپ کے ذمہ والدین کا خرچہ نہیں ہے شرن تو پہلے بھی نہیں تھا لیکن اب بھی شرن واجب نہیں ہے تو لہذا اگر آپ کے میاں کہتے ہیں کہ آپ نوکری چھوڑ دو تو ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے اور آپ نوکری چھوڑ دیں اور آپ کا خرچہ میاں برداشت کریں گے باقی والدین کا اللہ مالک ہے کوئی نوکری صورت اللہ تعالیٰ ان کے لئے بنا دیں گے بہتر جواب دیا مفتی صاحب نے اگلا سوال فیض عباسی پوچھتے ہیں کہ طلاق کا حق بیوی کو دینے کی صورت میں بیوی خود پر کتنی طلاق واقع ہو سکتی ہے جتنے کا حق میاں نے دیا ہے اتنی ہی طلاقیں واقع کر سکتی ہیں اگر انہیں ایک طلاق کا دیا ہے تو ایک اگر دو کا دیا ہے دو طلاق بائن کا دیا ہے تو بائن رجی کا دیا ہے تو رجی جیسا حق دیا ہے اسی کو واقع کر سکتی ہے جیسا حق دیا ہے اسی کو واقع کر سکتی ہے اگلا سوال پوچھتے ہیں محمد احمد راولپنڈی سے کہ اگر کسی کو جسمانی نقصان پہنچایا ہو اور اس سے معافی مانگنی ہو لیکن اس کا پتہ معلوم نہ ہو تو اس صورت میں کیا کریں گے اس صورت میں ظاہر ہے جب اس کو معلومی نہیں ہے تو آپ اس کی طرف سے توبہ استغفار بھی کریں اور کچھ صدق خیرات بھی کریں اور جب وہ مل جائے تو اس سے معافی مانگ لیں صحیح جب وہ مل جائے تو ان سے آپ معافی مانگ سکتے ہیں اگلا سوال پوچھے آمیر پاشا نے کہ لے پالک بچے کا وراثت میں حصہ ہے یا نہیں نہیں جی لے پالک کا وراثت میں حصہ نہیں ہے حالبتہ جس نے لے کر پالا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو اگر کچھ دینا چاہتا ہے جو کہ دینا بھی چاہیے تو اپنی زندگی میں ہی اس کے حوالے کر کر اور اس کو قبضہ کروا دی جائے تاکہ اس کی ملک میں آ جائے تو اگر وہ یہ فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد پھر لے پالک کو کچھ نہیں ملے گا صحیح اگلا سوال پوچھتے ہیں سومیرہ احمد پور کیا بہنیں اپنے باپ کی وراثت میں سے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو دے سکتی ہیں وراثت میں سے حصہ دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو کہ آج کل استعمال ہوتا ہے کہ یہ کہہ دی جاتا ہے بس بہنوں نے چھوڑ دیا تو لہذا بھائی آپ اس میں تقسیم کر لیتے ہیں یہ اس سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ رضا مندی ہے کہ نہیں عموما ہوتی نہیں ہے رضا مندی خاندانی رواج کی وجہ سے اس طرح کر لیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائیوں نے دینا تو ویسی بھی نہیں ہے لہذا میں ان کو چھوڑ دیتی ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نہ کہے کہ میں نے چھوڑ دیا بلکہ بھائی اس مال کو تقسیم کریں تقسیم کرنے کے بعد بہنوں کا حصہ بہنوں کے حوالے کر دیں اور کچھ وقت وہ اپنے پاس رکھیں اس کے بعد پھر اگر چاہتی ہیں تو وہ بھائیوں کو واپس کر دیں جن جوائیوں میں سے جس کو چاہتی ہیں واپس کر دیں اگر یہ صورت کر لی جائے تو یہ سب سے بہتر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے جس کو بھی ہم نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ پہلے حصہ لے لیں پھر حوالے کریں تو ایک مرتبہ لینے کے بعد پھر دوبارہ حوالے نہیں کرتی ہیں تو لہذا اس کو اوپر عمل کیا جائے ہاں البتہ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا بساوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر ہے اور اس گھر کے اندر بہنوں کا بھی حصہ ہے تو بھائی چاہتے ہیں اگر ہمارے پاس ہی رہے کیونکہ بہنیں تو دوسرے گھر چلی گئی ہیں تو اب وہ ان سے حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ خرید لیا جائے تو باقیدہ گھر کا حصہ اتنے فیصد بہن کا حصہ بنتا ہے لہذا وہ اتنے روپے میں میں نے خرید لیا پھر اتنی رقم اس کے حوالے کر دی جائے بے شک وہ کم ہی ہو لیکن بے کا معاملہ کیا جائے محض ماف کرنے سے ماف نہیں ہوگا محض ان کا جو ماف کرنا ہے اس سے ماف نہیں ہوگا بہت اچھا جواب دیا اگلا سوال جو پوچھتی ہیں بلکہ پوچھتے ہیں انور خان کہ کیا والد صاحب اگر اپنی حیات میں بچوں میں بغیر انصاف کے جائدات کو تقسیم کر دیتے ہیں تو کیا اس صورت میں جب جائدات تقسیم ہو جائے تو ان کی وفات کے بعد جائدات اسی طرح رہے گی یا دوبارہ سے تقسیم کی جائے گی اگر انہوں نے تقسیم کرنے کے بعد حوالے بھی کر دی ہے قبضہ بھی کروا دیا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کی ملکیت میں آگی اب اس کو نائنصافی کا گناہ والد کو ہوگا تو بچوں کے اوپر کچھ نہیں ہے حالبتہ بچوں کو چاہیے کہ اگر واقعتاً ایسی صورتحال ہے تو بعد میں مل بیٹھ کر جن کا حصہ مارا گیا ہے یا جن کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ان کے ساتھ مدعوہ کر دیا جائے ان کو کچھ پیسے دیے جائے ان کو راضی کر دیا جائے تاکہ والد صاحب آخرت کے عذاب سے بچ سکے تو اگر اس طرح نبی کیا تب بھی بچوں کی ذمہ یا دوسرے بھائیوں کی ذمہ یا جن ورسہ کو زیادہ دیا ہے کوئی چیز لازم نہیں ہے وہ ان کی ملکیت میں چلا جائے گا لیکن اگر اس نے قبضہ نہیں کروایا تھا ویسی نام کروایا تھا پھر تو والد ہی کی ملکیت ہے لہذا اس کو شریعت بار سے تقسیم کرنا ہوگا صحیح ایک طویل سوال مفتی صاحب سے پوچھا گیا ہے اور یہ کہ ایک عورت کو خاند کی وراثت سے زمین حصے میں آئی اس نے اس میں سے کچھ حصہ دکان اور کچھ گھر کا حصہ آپ نے سب بچوں میں تقسیم کیا لیکن کچھ زمین کا حصہ ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا اور مالک بھی بنا دیا جس کی وجہ سے دوسرے بیٹے ناراض ہیں کیونکہ باقی بیٹے مالی لحاظ سے اس سے کمزور ہیں لیکن ماں نے ناراضگی کی بنیاد پر اس بیٹے کو زیادہ دیا جو کہ مالی لحاظ سے بہتر ہے کیا اس وجہ سے ماں گناہگار ہوگی اور دوسرے بیٹوں کو خواہش پر برابر تقسیم کرنا ضروری ہوگا نہیں جی ماں گناہگار نہیں ہوگی ان کے سوال سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ والدہ اس بیٹے کے ساتھ یا تو رہ رہی ہیں یا وہ زیادہ خدمت کرتے ہیں تو لہذا اس زیادہ خدمت کی وجہ سے یا والدہ کو سنبھالنے کی وجہ سے اس نے اس بیٹے کو زیادہ دیا ہے تو اگر کوئی شخص کسی خاص وجہ سے کسی خاص علت سے مال کسی ایک بیٹے کو زیادہ دیتا ہے دوسرے کو کم دیتا ہے اس کی شرعن اجازت ہے لہذا والدہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر اس نے واقعہ تنیسی طرح کیا ہے تو انہوں کا عمل صحیح ہے بکیہ بھائیوں کی یا بکیہ بیٹوں کی ناراضگی وہ بیجا ہے ان کو نہیں ناراض ہونا چاہیے ماشاءاللہ بہت بہتر اور امدہ جوابات دی مفتی حسد اللہ شعباز صاحب نے انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا اور کل نئے مفتیان کرام کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدوت پر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ